بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ باقائدگی سے جاری رہے یا اگر میں کسی وجہ سے گھر میں نہیں ہوں تو پھر میں گھر میں آنے کے بعد وہ جو اس دن کے علاہت ہیں ان کی ویڈیو بنا کر آپ دوستوں تک جو بھی صورتحال اٹھلی کی وہ بیان کر سکوں تو اگر کسی وجہ سے جس طرح کی مصروفیت ہوتی ہیں ہماری باہر گھر سے ویکنڈ پر نہ ہو سکے تو اس کی تمام دوستوں سے معذرت جو ویکنڈ ہے یہ بہت ہی مصروف گزرا سیاسی حوالے سے پیڈی اور چینکوے سٹیلے کی جو مذاکرات تھے وہ آپ ڈاؤن ہوتے رہے اس میں سب سے جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایمیگریشن اور ایمیگرینٹس کا ایشو یہ ڈسکاس ہوتا رہا اور یہی ایشو جو ہے وہ ہارٹ ایشو رہا اس میں آخر پہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوئے جو اٹلی کے موجودہ وزیراعظم میں کونتے انہوں نے انتائی سخت سٹینڈ لیا پیڈی کے جو ہے زنگرہ تھی انہوں نے بھی اور صدر سے ملاقات کرنے کے بعد دونوں پارٹیاں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ہم جو دکرے تو سلوینی ہیں اسے تو ٹچ نہیں کریں گے لیکن نئی قانون سازی کے لیے ہم کامشیں ضرور کریں گے اسے جو پیڈی ہے وہ اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے ایک نئی قانون سازی غیر ملکیوں کے لیے اس میں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ شاید امیگریشن کا کھلنا بھی شامل ہو سکے لیکن جو نئی قانون سازی ہے پیڈی غیر ملکیوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس دفعہ ضرور حاصل کرے گی اس میں جو ہماری سجورنوں کے لیے فیسے ہیں اور جو دوسرے ٹیکسز ہیں جو خاص کر غیر ملکیوں پر ہیں وہ کم ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں ایک اور دوسرا یہ کہ پیڈی چونکہ یہ سارے جو ایشیو بنے تھے مائیوں کے میدان میں آنے کے بعد کیونکہ انہیں وائس وزیر آزم نہیں بنایا جا رہا تھا آج زنگریتی نے یہ اندیا دیا ہے کہ اب ہم جو ڈیپٹی وزیر آزم ہے وہ کسی کو بھی نہیں بنائیں گے نہ پیڈی کا بنے گا نہ چنکوستیلے کا بنے گا ہم جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ بغیر ڈیپٹی وزیر آزم کے بھی کر سکتے ہیں ان دو دنوں میں اتحاد انتہی ٹوٹنے کے قریب بھی پہنچا زنگریتی نے اتحاد توڑنے کا اشارہ بھی دیا آلٹی میٹم بھی دیا سب کچھ ہوا لیکن صدر اور وزیر آزم کی ملاقات اور ان کا سٹیل لینے کے بعد اب یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ کل شام تک وفاقی جو اٹلی کی کبینہ ہے اس کے اہم وزارتوں کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ حکومت چند ماہ ضرور گزارے گی یہ تو تھی سیاسی صورتحال اب اگر اٹلی کی جو دوسری صورتحال ہے اس سے میں آپ سب دوست میری جیے جو میں خبر آپ کو سنانے لگا ہوں یہ انتہائی گوھر سے سنیں اور اس پر گوھر کریں کہ اگر یہ واقعہ پاکستان میں آیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا پاکستان میں اس طرح اس سے کئی چھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور پاکستان پورا جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے جتنا بڑا واقعہ اٹلی میں ہوا ہے غیر ملکیوں کو تو شاید بلک پاکستانیوں کو تو ایک عد کو پتا ہو پتا بھی نہیں ہے اٹالین کو بھی اس واقعے سے رکھا گیا ہے ایک چھوٹی سی خبر لگی ہے چھوٹی سی سنگل لائن اور ٹی وی پر بھی ہلکا سا ذکر ہوا ہے پرسو جمعے والے دن روم میں ایک اٹالین ستر سالہ اٹالین کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کا جو عمل ہے وہ جس طرح اخبار نے لکھا ہے انتہی ورکنگ کے بعد جو ڈاہانے کی پولیس ہے اسے عمل ساتھ ملا کر یہاں کی ایجنسیوں نے ایک اٹالین کو گرفتار کیا ہے اس کے گھر سے سات ازار بچوں کے ساتھ فاہش فلمیں برامد ہوئی ہیں جو وہ اٹالین بچوں کو عرصہ پچھلے بیس سال سے اٹالین بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی فلمیں مختلف ویب سائٹس کو بیچ کر پیسے کماتا تھا سات ازار میں سے آج جو خبر آئی ہے اٹلی کے اداروں نے تقریباً چار ازار فلمیں ان دو دنوں میں دیکھی ہیں وہ مختلف علاقوں میں ریائش پذیر ہوتا تھا وہاں پر بچوں کو مختلف قسم کے لالج دے کر اور بچوں کی عمریں چھے سے پندرہ سال گئی ہیں اور یہ اتنا بڑا واقع ہے کہ اس پر اٹلی میں توفان آ جانا چاہیے تھا یورپ میں توفان آ جانا چاہیے تھا جب پاکستان میں ایک قصور جیسا چھوٹا سا واقع ہوتا ہے تو اٹالین میڈیا جو ہے وہ اسے کور کرتا ہے آسیا بی بی کو واقع کو کور کرتا ہے لیکن اٹلی کے دارالحکومت روم کے نزدیک لاتینہ میں ایک اتنا بڑا واقع ہوا ہے کہ ایک ستر سال کا اٹالین پچھلے بیس سال سے مختلف بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے فلمیں بنا کر ویب سائٹ کو بیج رہا تھا تو بالکل کوئی کسی طرف میڈیا پر ڈسکشن نہیں ہو رہی اٹلی میں ڈسکشن نہیں ہو رہی پھر روم میں ہی ایک عورت کی لاش بھی برامند کی گئی ہے وہ بھی ان کا شک کہہ گئے اس سے اسے مارنے سے پہلے زیادتی کی گئی ہے تو اس واقع کو جو ستر سال کا اٹالین گرفتار ہوا ہے آپ دوست سوشل میڈیا پر اس کی مضمت کریں چاہید یہاں کے جو اخبارات ہیں یا میڈیا ہیں انہیں شرم آ جائے کہ جب یہ ہمارے معاشروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں تو اسے کس طریقے سے کور کیا جاتا ہے ہمارا پاکستانی میڈیا کس طریقے سے ایسے واقعات کو کور کرتا ہے اور اٹلی جیسے ملک میں سات ازار بچوں کے ساتھ فلمیں بنا کر ایک آدمی ویب سائٹ پر بیچ رہا ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے اس کی چار ازار فلمیں آتھارٹیز نے دیکھ لی ہیں اور وہ دیکھ کر編یلائیسی کر رہے ہیں لیکن میڈیا اور جو تنظیمیں اور ادارے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں پاکستانی کیمیونٹی کے لیے ایک اور گجر بپر گیا اٹلی کے شہر لیچے میں ایک پاکستانی نوجوان نے ریلوے سٹیشن پر کھڑی اٹھارہ گاریوں کے تمام شیشے توڑ دئیئے ان کے پاس لوئے کا ایک راد تھا اور اس کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی لیکن جو لیچے کی پاکستانی کیمیونٹی ہے یا پاکستانی اسوسییشن کے صدر مطلوب انہوں نے اس سے ازار اللہ تعلقی کرتے ہوئے بڑا اچھا اٹالین میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے جو پرنٹ پہ بھی چلا ہے اور اٹالین ٹی وی پہ بھی چلا ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکستانی لوگ نہ صرف اچھے ہیں بلکہ اٹلی کے قوانین اور اٹلی کے جو ٹریڈیشن ہیں ان کا اترام کرتے ہیں اور جس شخص نے یہ اٹھارہ گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں یہ اگر جب پاکستان کا ہے لیکن اس کا پاکستانی کیمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال یہاں کے خبرات اور اداروں نے جو ہے وہ پاکستانی کے نام سے ہی پاکستان کے نام سے ہی وہ خبر بریک کی ہے کہ ایک پاکستانی نے لیچے ریلوے سٹیشن پر کھڑی اٹھارہ گاڑیوں کے شیشے بلا وجہ توڑ دیئے اور اس وقت توڑتے رہے جب تک کہ پولیس نے آ کر انہیں گرفتار نہیں کیا ان کی دماغی آلت ٹھیک تھی یا نہیں تھی اس بارے میں بھی وہ دیکھ رہے جو پاکستانی نوجوان ہے اس نے یہاں پر سیاسی سٹے اپلائی کی ہوئی تھی اور اس کے پانچ سال کا سیاسی پناہ گزین کی حیثیت سے کارڈ تھا اس کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے یہ پاکستان کا نام یہاں کے اخبارات میں روشن کی ہے ایک اور خبر پاکستان کے حوالے سے اٹالین میڈیا پر قوموں میں کل رات نشے میں ماس تین پاکستانیوں کو آپس میں جگڑا ہوا پہلے انہوں نے آتم کو ڈنڈوں کے ساتھ لڑائی کی پھر چوریوں کو استعمال ہوا ان میں سے ایک پاکستانی انتائی سیریس حالت میں قوموں اسپطال میں باقی دونوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی بھی یہ بھی پاکستان کے لیے کو بہت یا پاکستانی کیمیونٹی کے لیے کو بہت اچھی خبر نہیں ہے کہ ایک پاکستانی کو جو ہے وہ گرفتار دو پاکستانیوں کو اس حوالے سے گرفتار کیا جائے تیسری جو ہے وہ ایک اچھی خبر باسٹھ پاکستانیوں سے جو بری ہوئی کشتی ہے وہ لمپے دوزہ جو جزیرہ ہے جہاں پہ غیر ملکیوں کی کشتیاں آتی ہیں وہ آئی ہیں اور باسٹھ کے باسٹھ کو محفوظ باسٹھ کے باسٹھ پاکستانی جتنے بھی تھے زیادہ کو اسپطال میں داخل کرا دیا گیا ہے اس میں چھ سات بچے بھی تھے لیکن مہین جو ہے وہ یہی ہے کہ باسٹھ پاکستانی لمپے دوزہ میں اتار لیے گئے ہیں انہیں باعفاظت گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لی ہے تو سلوینی کے جانے کے بعد اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں لمپے دوزہ سے یا سمندری سہل سے وہ غیر ملکیوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی ہیں آج کے لیے اتنا ہی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگر میں لائیو نہ آ سکوں تو ویڈیو کے ذریعے آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں یوٹیوب کا آپ میں تقریباً روزانہی لنک شیئر کرتا ہوں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اور آج چونکہ اتوار تھا تو میرا خیال ہے کہ آج کی حوالے سے پاکستانی کیمیونٹی کی اٹالین میڈیا میں جو خبریں ہیں وہ کل شائع ہوں گی اور میڈیا پر پاکستانی کیمیونٹی کی خبریں ہیں اگر اچھی شائع ہوں تو یہ ہمارے لئے اچھا شکون ہوتا ہے لیکن مجھے اور آپ سب دوستوں کو بھی اس بات کا افسوس ہوگا کہ پاکستانی کیمیونٹی کی طرف سے کو اچھی نیوز میڈیا پر شیئر نہیں ہوتی خاص کر کے جو پاکستانی جو لیچے میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے جو قوموں میں ہوا ہے اٹالین میڈیا پر پاکستانی کیمیونٹی کی بدنامی ہوتی ہے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اٹلی کی جو ٹریڈیشنز ہیں اٹلی کا جو قانون ہے اس کا احترام کریں کوشش کریں کہ جہاں پر رہ رہے ہیں قریب پڑوسی اور آپ کو دیکھنے سننے والے جو بھی ہیں وہ پاکستان کی عزت کریں اور آپ سب پاکستان کی عزت کا سباب بنیں آپ سب پاکستانی ایمبیسٹر ہیں میں پاکستانی ایمبیسٹر ہوں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اٹلی ہمارا دوسرا گھر ہے ہمارا دوسرا ملک ہے اس نے ہمیں جگہ دی ہے اس نے ہمیں کام دی ہے تو اس کے بھی قوانین کا اس کے ذابطوں کا ہمیں ہر صورت احترام کرنا ہوگا یہاں کے لوگوں کا احترام کرنا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی مزید تفصیل کے ساتھ مزید سیاسی صورتحال کے ساتھ اب جو سیاسی صورتحال میں ٹھہراؤ آ گیا ہے اٹلی میں لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ماہوں کو ڈپٹی وزیراعظم نہیں بنایا گیا وہ سخت غصے میں اوپر سے جو پی ڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں زنگریتی انہوں نے ڈپٹی وزیراعظم کا عوضہ ختم کرنے کا اندھیہ دے دی ہے امیگریشن کے لیے جو ٹیکسز ہیں وہ کم کرنے خاص کر کے سجورنوں کی فیس اور دوسرے ٹیکسز کم کرنے پر گوھر شروع ہو گیا اور کل شام تک کوئی حتمی جو ایک پروگرام ہے گورنمنٹ کا وہ آ جائے گا اس پر میں مزید مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں گا سب دوستوں کا بہت شکریہ خدا حافظ